اسی طرح سے سوال نمبر اکتیس روزوں کی جو قضاء ہیں وہ رمضان کے بعد لگاتار کرنا چاہیے یا الگ الگ بھی کر سکتے ہیں یعنی جمعہ کا روزہ چھوٹا تھا تو جمعہ کوئی رکھنا پڑے گا حیثہ ہے کیا نہیں حیثہ یا ایک ساتھ تین روزے چھوٹے تھے تو ایک ساتھ تین رکھنے پڑیں گے ایسا ہے نہیں حیثہ نہیں بلکہ جتنے چھوٹے ہیں ان کو آگے کے دنوں میں جس طرح سے چاہے رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْ كَالَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوَ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ باقی دنوں میں روزوں کی قضاء کر لے گنتی پوری کر لے تو باقی دن پورے رمضان کے بعد سے اگلے سال تک اس کو مل رہے ہیں جب چاہے وہ اس کی گنتی پوری کر سکتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایات میں کہتے ہیں لَا بَأَسَ أَنْ يُفَرِّقْ أَنْ يُفَرَّقْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَعِدَّتُ مِنْ اَيَّامِ اُخَرٍ کہ اگر کوئی آدمی روزوں میں تفریق کرتا ہے آج ایک رکھا پھر اگلے ہفتے پھر اگلے مہینے ایک رکھا اس طرح سے اگر کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کریں رمضان کے علاوہ کسی بھی دن میں وہ روزہ رکھ کر گنتی پوری کر سکتا ہے یہ بخاری کی رویات ہے